ڈیوز میں مناءیتی سیدھیوں میں سوپ سوپ چکوکے ہر کانے میں لازمی ہوتا ہے سٹاٹر میں بیسیکلی تو میں نے یہ چکن بھروٹ لیا ہوا ہے جو میں نے چکن بوائل کیا تھا اس کا یہ میں نے چکن شیٹ کیا ہویا کچھ میکروڈیز بوائل کیے ہوئے ہیں ساتھ میں یہ ہے کچھ ویجیٹیبل جو میں نے باریک باریک کاروڈی ہوئے ہیں اس میں کیپسکم ہیں ٹوماٹس ہیں کیارچز ہیں کیابیچ ہیں تو یہ میں نے کی ہوئی ہے اور ساتھ میں کچھ سٹارچ سلری بھی توڑی سی ون ٹی سپون آپ سٹارچ سلری بھی اکی ہوئے ہیں سوسز ہیں شنگریلا کے سوسز میں یوز کروں چلی سوس تائی یہ ہے میں ایٹ کر رہی ہوں اسی چکن براث میں تو اس کو ایٹ کرنے کے بعد میں توڑا اور بوائل دوں گی سویا سوس آپ شنگریلا میں یوز کروں مجھے شنگریلا کے ہی سوسز اچھے لگتے ہیں جو ان سے آپ کو اچھے لگتے ہیں جس کمپنی برنڈ کے آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہ ہے نیشنل کا چلی گالک سوس اگر آپ کے پاس گرمی کیچپ چلی گالک سوس جو بھی اویلیبل ہو تو ایکارڈنگ ٹیوئر ٹیسٹ آپ ایٹ کر سکتے ہیں جی تو ویوز سوپ ہر بندہ اپنی طریقے صحیح بناتا ہے میں چونکہ زیادہ ویجیٹیبل لیور ہوں اور گرمی کچھ لوگ چکن بھی پسند کرتے ہیں تو دونے ہی ایٹ کری ہوں کیریٹس کیپسیکم اور چومیٹوز میں نے باری کاتی ہوئی یہ گئے میری برات کے اندر اور اب اس میں میں تھوڑا سا وہ بھی ایٹ کروں گی یہ مجھ سے تھوڑا زیادہ ہو گیا اس لئے میں تھوڑی سی ویجیٹیبلز کم کروں گی کیبیج کٹ کر کے میں نے رکھی ہوئی تھی باری کٹی ہوئی یہ بھی میں نے ایٹ کر دی برات کے اندر اس میں تھوڑی سی نرم ہو جائے گی جی تو ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہے کوکنگ کی جو کہ بہت ہی آسان اور منٹوں میں بننے والی ہوتی ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی بھی ہوتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائپ سبسکرائب کیجئے گا یہ ہو گیا میرے سوپریڈی آلموسٹ اس میں میں نے اب ایکس بھی ڈالی ہے ایڈون نو کہ اس میں ایکس ڈالنے والا کلیپ کہاں پہ سکپ ہو گیا ممکن سے میں نے ایکس بھی ایٹ کی ہوئی ہے اس میں ساوسز بھی ایڈیڈ ہے اس میں ویڈیٹی بلس چکن شیڈ اٹ سب ایڈیڈ ہے اس کو توڑا سا بوائل آ جائے تو اس میں بس میں سٹارچ سلری ایڈ کروں گے سٹارچ سلری سے یہ اس میں تکنک آ جائے گی تکننگ آ جائے گی وہ توڑا سا وہ کیا کہتے ہیں تکننگ کا آئیڈون نو دو میں کیا کہتے ہیں آئیڈنگ سٹارچ سلری نو سو وہ ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو ٹیبل پر سرف کروں گی اور دیکھتے ہوں کیسے مجھے کومنٹس ملتے ہیں جی تو ہو گیا تک سوپ اور اب اس کو توڑا سا بوائل آ جائے تو اس کو ہم سرف کریں گے سرف کرنے کے لئے میں ٹیبل پیس کے ساتھ بلیک پیپر سورا ساس چلی ساس اور وینگر ویڈ چلی سرف کروں گی ہر بندہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایٹ کرے گا مزے کا بنتا ہے وہ مکرونیز بلکو لیسا وہ اس میں ٹیسٹ دیتے ہیں جسے ہم نے اس میں بریڈ ایٹ کیا ہوں تو مجھے یہ مکرونیز کا ایڈیا میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی اور اس سے ملا تھا اور مجھے کافی پسند آیا مطلب میں ابھی دوسری بھی کوئی سوپ بناتی ہوں تو بے شک کم مقدار میں ہوں لیکن میں اس میں مکرونیز لازمی ڈالتی ہوں سالٹ بلکل پرفیکٹ ہے میں حساب سے آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں جی تو ہو گیا ریڈی میرا سروپ اب اس کو کرتے ہیں سرف جی تو اس میں دھوڑ رہا ہے سویا ساس چیلی ساس اور ساتھ میں تھوڑا سا بلک پپر اور یہ میں نے اپنے لئے اپنی سسٹر کے لئے بول ریڈی کیا ہے اور سب کو بہت پسند آیا مجھے کمنٹس بہت اچھے ملے ہیں اگر آپ بھی اچھے کمنٹس اتائیبوں کے شوقین ہیں تو لازمی بنائیں